تمام دیکھنے و سننے والے ہمارے پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرے پیارے دوستوں میں محمد رزوان رزا قادری اور آپ سبی کا آپ کے اپنے اس پیاری سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید پیارے دوستوں یہ ویڈیو بہت خاص ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت خاص اور پاورفل عمل کے بارے میں بتایا جائے گا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں کسی کو بھی اپنے وش میں کرنے کے عمل کے بارے میں میری دوستوں اگر آپ لوگ کسی کے بھی دل کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں اگر آپ کسی بھی شخص کو کسی بھی انسان کو کسی بھی پرسن کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی انسان سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں بہت سے لڑکے یا لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں اور ایسے ہوتی ہیں جو اگر کہیں پر جاتی ہیں جیسے کہ اگر پہلی بار آفس میں ہی جاتی ہیں اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے کسی سے کسی کے پاس کسی کام کے بارے میں جاتی ہیں جوب کے بارے میں جاتی ہیں آپ کو کسی سے ڈر رہتا ہے کہ پتا نہیں وہ شخص شاید میری بات مانے گا یا نہیں مانے گا یا کوئی آپ کی بات مانتا ہی نہیں یا کوئی انسان ہے جو آپ کی بات کو مانتا ہی نہیں آپ کے فیلنگز کو سمجھتا ہی نہیں آپ کے جذباتوں کی قدر نہیں کرتا وہ آپ کے فیلنگز کی قدر نہیں کرتا آپ کی کسی بھی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا آپ چاہتے کیا ہیں آپ کی دل کا خیال نہیں کرتا یا پھر آپ کا کہیں لڑائی چل رہا ہے یا کسی سے لڑائی ہو گیا کسی سے جھگڑا ہو گیا کسی سے انبن ہو گئی کسی سے کسی بات پر ایسی بات ہو گئی اور آپ جاتے ہیں اس کو منانے کے لیے اور ذہن میں دماغ میں یہ سوال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ شخص میری بات مانے گا یا نہیں مانے گا اس کا دل ہماری طرف اٹریکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ ہماری طرف توجہ دے گا یا نہیں دے گا وہ ہماری طرف دھیان دے گا یا نہیں دے گا وہ محبت سے پیش آئے گا یا نہیں آئے گا تو اس کے لیے آج میں آپ کو ایک عمل بتا رہا ہوں بہت ہی مجرب عمل ہے بہت پاورفل اور کامیاب عمل ہے اور لوگوں کا استعمال کیا ہوا آزمایا ہوا بہت فائدہ مند عمل ہے اور اس دنیا کو اس دنیا کا ہر انسان اس عمل کو کر سکتا ہے پیاری دوستوں اگر آپ کسی کو بھی اپنے اوپر مہربان کرنا چاہتے ہیں کسی سے بھی آپ پیار کرتے ہیں وہ آپ سے پیار نہیں کرتا آپ اس کے دل میں پیار اپنا ڈالنا چاہتے ہیں یا پھر ایسے ہی اگر آپ اپنے ماں باپ کے دل میں پیار ڈالنا چاہتے ہیں ان سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں یا ان کو کسی بھی بات پر راضی کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ اپنی پسند کے شادی کے لیے راضی کرنا چاہتے ہیں کسی پڑھائی کے سلسلے میں راضی کرنا چاہتے ہیں یا پھر ماں باپ بھی اگر اپنے اولادوں کے لیے اپنے بچوں کے لئے چاہیں جو بچے بیٹا یا بیٹی جو بھی ہو بات نہ مان نہ ہو تو وہ بھی اس کے لئے کر سکتے انشاءاللہ بچے فرما بردار ہو جائیں گے چاہے بچے چھوٹے ہو شرارتیں کرتے ہو انشاءاللہ وہ اچھے ہو جائیں گے فرما بردار ہو جائیں گے خدمت گزار ہو جائیں گے یا بچے بڑے ہو جوان ہو اور خدمت نہ کرتے ہو باتوں کو نہ مانتے ہو تو وہ بھی وفادار اور فرما بردار خدمت گزار بن جائیں گے انشاءاللہ اسی طرح سے بھائی کے لیے بہن کے لیے بیوی اپنے شوہر کے لیے یعنی کی کوئی بھی میری ماں بہن جو پریشان ہے وہ اپنے ہزبنٹ کے لیے بھی کر سکتی ہیں کوئی بھی ہمارے بھائی ہیں جو اپنی بیوی کے لیے کرنا چاہے ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے ہزبنٹ کو راضی کرنے کے لیے بیوی کو راضی کرنے کے لیے یعنی وائف کو رازی کرنے کے لیے اسی طرح سے گھر میں محبت پیدا کرنے کے لیے اگر گھر میں بہت لڑائی چھگڑے ہوتے ہیں تو یا میری ماں بہنیں اگر اپنے سسرال میں ہیں اور خدا نخواستہ وہ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے اگر ایسا معاملہ ہے تو آپ اسے اپنے سسرال والوں کے لیے اپنے ساتھ سسر کے لیے اپنی دیور ننت کے لیے اور اپنی جتھانی یا دیورانی کے لیے سب آپ کی بات مانیں گے گھر میں خوب محبت پیدا ہوگی انشاءاللہ آپ کے شوہر بھی آپ سے محبت کریں گے آپ کے سسرال والے بھی آپ سے محبت کریں گے یا کوئی بھی میرے بھائی بہن ہے جو کسی سے محبت کرتے ہیں اسے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں جائز محبت کے لیے نجائز کام کے لیے ہرگز ہرگز اس عمل کو نہیں کرنا ہے اور آپ بھی اس عمل کو نجائز کام کے لیے ہرگز مت کیجئے گا اچھے مقصد کے لئے جائز مقصد کے لئے اچھی جائز نیت کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ 101% آپ کو کامیابی ملے گی بہت ہی زیادہ پاورفل اور بہت زیادہ طاقتوری عمل ہے اگر ناجائز کام کے لئے کریں گے تو اس کا الٹا اثر ہوگا جائز کام کے لئے کریں گے تو اس کا پریڈام اس کی ریزلٹس آپ کو کچھ ہی ٹائم میں دیکھنے کو مل جائیں گے انشاءاللہ پھر آپ بہت خوش بھی ہوں گے اور انشاءاللہ مجھے دعائیں دیں گے اسی طرح سے اگر کسی کے بھی گھر والے راضی نہیں ہو رہے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں ان کے گھر والے راضی نہیں ہو رہے آپ کے گھر والے راضی نہیں ہو رہے دونوں کے گھر والے انشاءاللہ راضی ہو جائیں گے اور ایسے ہی اگر کوئی کسی کے منگنی ہو گئی ہے اور شادی والے نہیں آ رہے ہیں شادی کرنے یا منع کر رہی ہیں ایسی کوئی خدا نخواستہ اگر معاملہ پیش آ گیا تو وہ بھی اس وظیفے کو کریں گے اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ وہ مان جائیں گے اپنے آپ مالک کے لیے اپنے بوز کے لیے اپنے سیٹھ کے لیے یا کسی بھی دوست کے لیے کسی کے لیے بھی کریں گے تو ایک طرح سے میں کہوں انسان آپ کے اوپر مہربان ہو جائے گا آپ کے قابو میں ہو جائے گا یعنی جسے کچھ لوگ کہتے ہیں وش میں ہو جائے گا تو سمجھ لیں آپ کے وش میں ہو جائے گا وہ آپ کے قابو میں ہو جائے گا وہ انسان جس کے لئے آپ یہ عمل کریں گے جس کے لئے آپ یہ وظیفہ کریں گے اگر کوئی آپ سے نفرت کرتا ہے تو پیارے دوستوں اس کے دل سے آپ کی نفرت ختم ہو جائے گی وہ آپ کی زبان بولنا شروع کر دے گا یعنی جو آپ چاہیں گے وہ وہ بلے گا جو آپ چاہیں گے وہ وہ کرے گا وہ وہ چیزیں وہ کرے گا جو جو آپ کہیں گے ویسا ویسا ہی وہ کرتا جائے گا آپ کے سمجھ لیں اشاروں پر وہ جو آپ کہیں گے وہ کرے گا بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ سچ میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس عمل سے تو ایک گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ بہت ہی چیزیں باریکی کے ساتھ ہم آپ کو جیٹیل میں تفصیل سے بتائیں گے جو آپ کے لئے سمجھنا بہت ضروری ہے میرے پیاری دوستو یہ آپ ہی کے فائدے کے لئے میں بتا رہا ہوں اس لئے اس ویڈیو کو بینہ کہیں سکپ کیے پورا آخر تک پورا ضرور دیکھیں اور سمجھیں ایک سیکنڈ کا بھی سکپ نہ کریں پیاری دوستو اگر آپ حضرت چینل پر ہمارے نئے ہیں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارے اس پیاری سے یوچیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے ایک لال رنگ کا بٹن ہوگا اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ساتھ ہی ساتھ بگل میں بیل آئیکن ہوگا ایک گھنٹے کا نشان ہوگا اسے بھی دبا کر آل پر پریس کر دیں آل پر دبا دیں اس صحیح ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورتمند ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز جو آنے والی چائم میں مستقبل میں انشاءاللہ اپلوڈ ہوں گی ان سب کی نوٹفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچاتی رہیں گے اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے اور ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو یہ بالکل فری ہے آپ کی جانکہری کے لئے بتا دیں اس لئے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اس سے یہ ویڈیو آپ ہی کی طرح کسی ضرورتمند تک پہنچ سکتی ہے لہٰذا ویڈیو کو بھی لائک ضرور کر دیجئے اور کم سے کم کچھ ضرورتمند لوگوں تک اسے ضرور شیئر کریں آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں پیاری دوستوں آئیے اس عمل کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ کو کس وقت کرنا ہے دیکھیں اس میں وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے آپ کو فرصت جس بھی چائم ملتا ہے اس ٹائم آپ کریں آپ کو جب بیٹھتے ہیں آرام کرتے ہیں تب فرصت ملتا ہے تب آپ کر لیں آپ چرپائی پہ یا آپ نے بیٹھ پہ جا کے سوتے ہیں آرام کرتے ہیں تو آپ کو چائم ملتا ہے اس وقت آپ کر لیں آپ چاہیں تو کسی بھی چائم کر سکتے ہیں دیکھیں دوستوں آپ چاہیں تو فجر کے وقت زہر کے وقت عصر کے وقت مغرب کے وقت یا عشاء کے وقت کسی بھی چائم آپ کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو فرصت ملتا ہو پورے چوبیس سو گھنٹے میں سے جس بھی چائم آپ فری ہوں اس وقتی عمل آپ کر لیں پیاری دوستو یہ صرف ایک نام کا عمل ہے آپ ایک نام پڑھ لیجئے انشاءاللہ کوئی بھی ہوگا وہ آپ کے اوپر مہربان ہو جائے گا ایک نام کا بہت ہی پاورفل عمل بتانے والا ہوں پیاری دوستو آپ کو ایک نام کو صرف بارہ بار پڑھنا صرف ٹریل چائمز آپ ایک نام کو پڑھ لیجئے اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو اس شخص کا نام لینا ہے جس کو آپ اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ جس کو اپنے اوپر مہربان کرنا چاہتے ہیں جس کو اپنی محبت میں بیچین کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی شخص ہو دنیا کا کوئی بھی انسان ہو آپ کا شوہر ہو بیوی ہو دوست ہو رشتدار میں کوئی ہو آپ کے سسرال والے ہو یا آپ کے سسرال میں سے کوئی ہو آپ کا بوس ہو آپ کا مالک ہو آپ کا سیٹھ ہو یا جس سے آپ کی منگنی ہوئی ہو یا آپ کا منگیتر ہو یا کوئی بھی ہو گھر والوں کو راضی کرنا ہو شادی کے لیے یا محبوب کو راضی کرنا ہو اس طرح کا آپ کوئی بھی آپ کا یہ پیار والا مسئلہ آپ کسی کے بھی دل میں اپنا پیار ڈالنا چاہتے ہیں نفرت کو ختم کرنا چاہتے ہیں وش میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ یہ عمل کریں اور ضرور کیجئے اور پیاری دوستوں کسی بھی دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ یہ عمل کسی بھی دن کر لیں کوئی بھی دن کی پابندی نہیں ہے اس میں کہ جمعرات کو ہی کریں گے یا جمعہ کو ہی کریں گے یا منگل کو یا بدھ کو ہی کریں گے نہیں کسی بھی دن کسی بھی تاریخ سے آپ اس عمل کو کر لیں اس کی کچھ شرطیں بھی ہیں جو میں آگے بتاؤں گا آپ کو اچھی طرح سے شرطوں کو بھی سنیں اچھے سے سمجھیں اور عمل کرنے کا طریقہ بھی ٹھیک دھنگ سے سمجھیں ڈائریکٹ یہ نہ سوچیں کہ ویڈیو کو آگے بڑھا کے سکیپ کر کے میں ڈائریکٹ سن لیتا ہوں کیا پڑھنا ہے عمل میں مجھے کیا کرنا ہے ڈائریکٹ ایسی گلتی نہ کریں تو ایسا بلکل بھی نہ کریں ایک ایک بات جو میں بتاؤں گا بلکل اہم بات ہوگی جنہوں نے سکیپ کیا ہوگا انہوں نے ضرور کچھ نہ کچھ چھوڑا ہوگا اور جنہوں جو آگے سکیپ کریں گے ان سے بھی کچھ نہ کچھ چھوڑ جائے گا اس لئے پورا دیکھیں ویڈیو کو اگر آپ کو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس میں کامیابی پانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اچھے سے سمجھیں باتوں کو پیاری دوستوں آپ کو پڑھنا کیا ہے دھیان سے سنی آپ کو سب سے پہلے تین بار درود پاک پڑھنا ہے کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں چاہی جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو جی ہاں پیارے دوستوں آپ لوگ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں یا پھر آپ کوئی بھی چھوٹی درود شریف یا بڑی درود شریف کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ لیں چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو جو آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل کرے آپ چاہے تو یہ چھوٹی درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم جی ہاں میرے دوستوں صل اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک چھوٹی سی درود پاک ہے ایک مختصر درود ہے آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ ہم آپ کو ایک اور درود پاک پڑھ کر سناتے ہیں صل اللہ علیہ محمد جی ہاں پیارے دوستوں صل اللہ علیہ محمد آپ اتنا بھی صرف پڑھ سکتی ہیں یہ بھی ایک درود پاک ہے تو آپ کو درود پاک تین مرتبہ تین بار یعنی کہ تھوئی ٹائمز پڑھنا ہے تھوئی ٹائمز یعنی تین بار درود پاک پڑھنے کے بعد اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ایک نام کو آپ کو یوں پڑھنا ہے آپ کو پڑھنا ہے یا عزیز دھیان سے سنیں پیاری دوستوں یا عزیز صرف آپ کو اتنا پڑھنا ہے کتنی بار آپ کو پڑھنا ہے آپ کو پڑھنا ہے بارہ بار یعنی کہ ٹرل چائمز بارہ مرتبہ آپ کو صرف پڑھنا ہے بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے لیکن بہت پاورفل عمل ہے اس کا طریقہ بہت دھیان سے سنیں بہت باریکی سے سمجھیں آپ کو بارہ بار پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے یا عزیزو یہ ہو گیا ایک بار یا عزیزو یہ ہو گیا دو بار یا عزیزو یہ ہو گیا تین بار یا عزیزو یہ ہو گیا چار بار یہ ہو گیا پیارے دوستوں پانچ بار یہ ہم نے آپ کو پانچ بار پڑھ کر بتایا ایسے ایسے آپ کو پورے پیارے دوستوں پڑھنا ہے بارہ بار یعنی کی ٹرل چائمز بارہ بار یا عزیزو ایسے ایسے آپ کو پڑھنا ہے پورے بارہ بار یعنی کی ٹرل چائمز پڑھنے کے بعد اس کے بعد میری پیارے دوستوں آخر میں بھی تین بار درود پاک پڑھ لیں یاد رہے وہی والی درود پاک آپ آخر میں تین بار پڑھئے گا جو اپنے شروع میں پڑھی تھی یعنی درود ابراہیمی اگر شروع میں پڑھی ہو تو آخر میں بھی درود ابراہیمی پڑھیں یا جو بھی درود شریف آپ نے شروع میں تین بار پڑھاتا تو آخر میں بھی تین بار وہی والی درود پاک آپ پڑھ لیجئے جو بھی آپ کو یادو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن جو شروع میں پڑھی ہو وہی آخر میں بھی پڑھئے اور بیچ میں آپ کو یا عزیزو یا عزیزو ایسے پڑھنا ہے بارہ بار بس اتنا چھوٹا سا عمل ہے لیکن ابھی بہت ضروری باتیں سننے سمجھنی باقی ہے ابھی ویڈیو کو ہرگز چھوڑ کر نہ جائیں اتنا ویڈیو کو دیکھا ہے تو آپ آخر تک دیکھ لیں اور باتوں کو سمجھ لیں تھوڑا سا اور دیکھ لیں اس ویڈیو کو اتنا پڑھنے کے بعد ایک بار اس شخص کا نام لے یعنی اس انسان کا نام لے جس کے لئے آپ لوگ اس عمل کو کر رہے ہیں چاہے وہ ایک انسان ہوئے جتنے بھی لوگ آپ ان کا نام لے لیں جس کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اور عمل کرنے کے دوران بھی ان کا تصور رکھئے گا یعنی ان کے بارے میں دل و دماغ میں سوچئے گا کہ ہاں یہ شخص میرے اوپر مہربان ہو جائے اللہ سے دل میں دعا کیجئے گا اور ان کا تصور رکھئے گا ان لوگوں کو تصور میں اپنے رکھئے گا اور زہر میں ان کا خیال رکھئے گا اور پورا پڑھنے کے بعد آپ کو ایک بار ان کا یا اس کا نام لینا ہے جس بھی انسان کے لئے آپ کر رہے ہوں اور اتنا پڑھنے کے بعد اور اس انسان کا نام لینے کے بعد تین بار اپنے سینے پر آپ کو پھونک مار دینا ہے اپنے سینے پر آپ تین بار پھونک دیجئے آپ اندر سے یعنی کپڑوں کے اندر سے پھونک ماریے صرف اتنا کام آپ لوگ کریں اتنا کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے اس کا کمال یہ عمل آپ لوگوں کو یہ کرنا ہے ایسے اور یہاں پر آپ کا عمل پورا ہو جائے گا آپ کسی بھی دن سے اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں لیکن اس عمل کو آپ کو پورے گیارہ دن تک کرنا ہوگا یعنی گیارہ دن آپ کو بینہ ناغہ کرنا ہے ایک بھی دن کا ناغہ یعنی گیپ نہیں ہونا چاہیے گیارہ دن لیون جیز لگتار آپ کو پڑھنا ہے اس کی مدت جو ہے وہ گیارہ دن کی ہے اس کا ریزلٹ آپ کو ایک دن میں دیکھنے کو مل جائے گا ایک دو دن میں جلد ہی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا لیکن گیارہ دن تک آپ پڑھ لیں اگر آپ اس کا ریزلٹ ہمیشہ کے لئے دیکھنا چاہتے ہیں اور پیاری دوستوں پورے یقین کے ساتھ کریں جتنے زیادہ یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو اتنی جلدی کامیابی ملے گی ٹھیک ہے گیارہ دن سے پہلے اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں اس عمل کو تو اس کا اثر آگے جا کر ختم ہو جائے گا اس لئے گیارہ دن تک پورا ضرور پڑھ لیجئے گا تو زندگی بھر کے لئے اگر آپ اثر دیکھنا چاہتے ہیں فائدہ چاہتے ہیں تو اس کو گیارہ دن تک لگتار پورا کر لیجئے اس وظیفے کو گھر میں یا کسی بھی کمرے میں تنہائی میں بیٹھ کر یعنی اکیلے بیٹھ کر کریں جب کوئی نہ ہو کمرے میں آئے پیاری دوستو ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی ہر نیک و جائز دعا قبول فرمائے ہم سب کی ہر نیک و جائز حاجت ہر نیک و جائز مراد پوری فرمائے جو بیمار حال ہے انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے ہم میں سے جس کے بھی دل میں جو بھی نیکوجاز حاجت ہے جس کی جو بھی نیکوجاز مراد ہے اس کی اس نیکوجاز مراد کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پورا فرمائے ہمارے گناہوں کو خطاوں کو معاف فرمائے ہم سب کے روزی رزق میں علم و عمل میں صحت میں عمر میں خوب خوب برکتیں انتا فرمائے جن بھائی بہنوں کے شادیاں نہیں ہو رہی جو اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں ان کے لئے نیک سے نیک اچھے سے اچھے رشتے کی غیب سے اسباب پیدا فرمائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پر ختمہ نصیب فرمائے روزی محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرمائے آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے دوستوں کومنٹ باکس میں جائیے اور جا کر کے آمین ضرور چائب کیجئے تو آپ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں محمد رزوان رزا ق پادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ